فریلانس واکسان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈزائنرز ویب انٹریکٹیو ڈزائنرز یو آئی یو ایکس ڈزائنرز اور موشن گرافک ڈزائنرز کو ویلکم خوش حمدید اور السلام علیکم All Illustator Tools Explained in Urdu کے نام سے ہماری جو نئی سیریز ہے اس میں آج ہم بات کریں گے ریفلیکٹ ٹول کے حوالے سے اگر آپ ٹول بار میں آئیں تو یہاں پہ روٹیٹ ٹول کے نیچے ریفلیکٹ ٹول موجود ہے لیفٹ ماؤس کلک کریں تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کریں تو یہ منی ٹول بار اوپن ہو جاتی ہے یا یہاں پہ اگر آپ آکے رائٹ کلک کریں گے تو اس سے بھی آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں ہمیشہ کی طرح جیسے میں آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں اس چھوٹے سے ایرو پہ کلک کریں اس منی ٹول بار کو یہاں سے ہم الادہ کر کے اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے والے ٹیٹوریل میں روٹیٹ ٹول کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی تقریباً اس کا فنکشن بھی وہی ہے لیکن وہاں پہ ہم نے روٹیٹ کیا تھا گھمایا تھا چیزوں کو یہاں پہ ہم اس کو ریفلیکٹ کریں گے اس کا کی بورڈ شارٹ کٹ لیٹر او ہے اگر آپ اپنے کی بورڈ سے او پریس کریں گے تو ریفلیکٹ ٹول جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا ریفلیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز کا اکس ہوتا ہے جیسے ہم آئینے کے اندر اپنی ریفلیکشن دیکھتے ہیں کہ ہو بہو آپ کی ہی کاپی جو ہے وہ آپ کو آئینے میں نظر آتی ہے اگر کسی دریا یا نہر کے کنارے پہ کھڑے ہو کہ ہم نیچے دیکھیں پانی میں تو ہمیں وہاں پہ بھی اپنی ریفلیکشن نظر آئے گی تو ایلسٹریٹر کے اندر یہ انتہائی دلچسپ انداز میں یہ ٹول استعمال ہوتا ہے اور مجھے تقریبا ہر دوسرے یا تیسرے پروجیکٹ میں ریفلیکٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ اس ٹول کا استعمال سمجھ لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آدھی میند یا آدھی توانائی اس سے آپ کی بچت ہو جائے گی اور آپ کم وقت میں زیادہ بڑی چیز بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے جیسے ہم کوئی کریکٹرز ریویلپ کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا اوبجیکٹ بناتے ہیں جو تقریبا ایک طرح کا سمیٹریکل ہوتا ہے تو اس کی اگر ہم نے ہاف شکل بنا لی اور اس کو ہم ریفلیکٹ کریں گے تو وہ ایزی لی ہمارے پاس ایک مکمل شیپ موجود ہوگی تو جو ہی ہم نے اپنے کی بورڈ سے او پریس کیا تو ریفلیکٹ ٹول ہمارا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اب کسی بھی چیز کو ریفلیکٹ کرنے کے لیے وہ چیز ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے لیٹس اے کہ ہم نے یہاں سے پینٹ ٹول کے ساتھ ایک شیپ جو ہے وہ ڈراکی کیپس لاک میرا چکے آن ہے اس کو میں آف کر لیتا ہوں تاکہ آپ پینٹ ٹول کو دیکھ سکیں تو یہاں سے اس طریقے سے میں نے ایک شیپ جو ہے وہ بنانی شروع کر دی اس طریقے سے یہاں پہ ایک اینکر لگایا اور یہاں پہ ایک اینکر لگا کے میں نے اس کو تھوڑا سا موف کیا اور یہاں پہ ایک ہم لگاتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ نیچے آکے ہم اس کو تھوڑا سا موف کرتے ہیں اس طریقے سے اور اس کے بعد یہاں پہ جا کے اس طریقے سے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جو ہی ہم یہاں پہ ہور کرتے ہیں تو یہ اوپر ایک لائن نظر آری ہے گائیڈ یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ آپ اس کو جوڑ سکتے ہیں اب یہاں سے یہ ایک آپ نے ہاف شیپ بنا لی آپ بجائے اس کے کہ اتنا حصہ مجھے دوبارہ وہاں پہ بھی بنانا پڑے تو میں کیا کرتا ہوں میں یہاں سے ریفلیکٹ ٹول کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہوں تو روٹیٹ ٹول کی طرح یہ اینکر پوائنٹ آپ کو نظر آئے گا اب اگر میں اس کو ریفلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ اس طریقے سے تو یہ اس پوائنٹ کے اوپر ریفلیکشن ہونا شروع ہو جائے گی کنٹرول زی کر کے ہم اس کو انڈو کرتے ہیں تو اس کو آپ پکڑ کے موو کر کے یہاں پہ بھی لی جا سکتے ہیں اب جب اس کو میں ریفلیکٹ کروں گا تو یہ اس پوائنٹ کے اوپر ریفلیکشن اس کی ہوگی کنٹرول زی کر کے ہم نے انڈو کیا اگر میں اس کو یہاں پہ لے آتا ہوں اس پوائنٹ کو تو وہ پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ موو کر جائے گا اب اگر اس کو میں یہاں سے ریفلیکٹ کرتا ہوں اس طریقے سے اور ساتھ اگر میں شفٹ کی کو پریس کروں گا تو یہ اس کے جو پروپورشن سے یہ کنسٹینٹ کرے گا اور بلکل پروپر انداز میں یہ اس کو ریفلیکٹ کر دے گا اب اگر میں اس کو یہاں پہ چھوڑتا ہوں تو یہ اس نے اسی کاپی کو جو شیپ میں نے بنائی تھی اس نے اس کو ریفلیکٹ کر دیا لیکن اگر میں کنٹرول زی کر کے اس کو انڈو کرتا ہوں اگر اس کو ریفلیکٹ کر کے لے کے آؤں شفٹ کی کو پریس کر کے رکھوں اور ساتھ ہی میں آلٹ کی کو بھی پریس کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ شیپ ریفلیکٹ بھی ہو جائے گی اور اس کی ایک ڈوپلیکٹ کاپی بھی تیار ہو جائے گی تو جو ہی میں نے شفٹ اور آلٹ کو پریس کیا لیفٹ موسکلک سے اس طریقے سے میں نے انگری اٹھائی تو یہ اس طریقے سے ڈوپلیکٹ شیپ جو ہے وہ میرے سامنے تیار ہو جائے گی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریفلیکٹ ٹول ہے کہ آپ نے ایک ہی شیپ کو ریفلیکٹ کر لیا اور اس کے ساتھ آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کتنی تیزی سے سارے کے سارے جیسے آپ نے ایک انسان بنایا اس کا آپ نے لیفٹ سائیڈ آپ نے بنا لی ہاف اور اس کو آپ سیلیکٹ کریں اور اس کو ریفلیکٹ کر دیں تو آپ کی رائٹ سائیڈ جو ہے وہ آٹومیٹکلی تیار ہو جائے گی پھر بعد میں جو چھوٹی موٹی چینجز ہوتی ہیں وہ آپ ایزیلی اس کو کر سکتے ہیں یہ اس کا مینول طریقہ کار تھا اب ہم جاتے ہیں نئے آرٹ بورڈ پہ تاکہ ہم اس کو فردر دیکھ سکیں جیسے کہ روٹیٹ ٹول میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے لیے ہم آلٹ کی کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں ریفلیکٹ ٹول کے اندر بھی سیم وہی پرسیجر ہوگا اگر آپ نے یہاں سے پین ٹول کے ساتھ کوئی شیپ بنا لی یا آپ نے یہاں سے کوئی شیپ لے لی فرض کر لیجئے آپ نے یہاں سے لے لیا سٹار ٹول اور یہاں پہ ونس کلک کیا اور ہم یہاں پہ اس کو سکس پوائنٹ کا یا فائی پوائنٹ کا اگر آپ نے سٹار بنا لی یا اوکے کر کے اب ہم اس کو چاہتے ہیں کہ ریفلیکٹ کریں تو اس کا پرسیجر کیا ہوگا ایک شیپ یا بات آپ کے پاس پہلے موجود ہے آپ نے اپنے کی بورڈ سے او پریس کیا یا آپ نے یہاں سے ریفلیکٹ ٹول کیا تو یہ ٹول ایکٹیویٹ ہو جائے گا اب اگر آپ اپنے کی بورڈ سے آلٹ کی پریس کر کے رکھیں اور جس انکر پوائنٹ کے اوپر آپ اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ پہ یہاں پہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ بھی ہو جائے گا ہم نے یہاں پہ فرض کر لیں آلٹ کی پریس کر کے لیفٹ ماؤس کلک کے ساتھ یہاں پہ کلک کر دیا تو یہ ہمارے سامنے ایک ڈائلاغ باکس اوپن ہو جائے گا اس ڈائلاغ باکس کو آپ اس طریقے سے بھی اوپن کر سکتے ہیں یا آپ اس کو اس ٹول کے اوپر یا ٹول باہر میں سے اس ٹول کے اوپر ڈبل کلک کریں گے تو اگین یہ ریفلیکٹ کا آپشن باکس جائے گا آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا اب اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے ایکسس ہے کہ آپ نے اس کو ریفلیکٹ کرنا ہے اوپر یا نیچے یعنی ہوریزنٹل جو چیز نیچے ہے وہ اوپر چلی جائے گی اور اوپر والی جو شیپ ہے وہ نیچے آ جائے گی ریفلیکٹ ہو کے یا آپ اس کو ورٹیکل ایکسس پہ یعنی وائی ایکسس کے اوپر آپ اس کو ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں رائٹ سے لیفٹ لیفٹ سے رائٹ یا اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر اسی طریقے سے اس کا مخصوص اینگل بھی ہے کہ آپ نے اس کو کس اینگل کے ساتھ ریفلیکٹ کرنا ہے نیچے جو یہ والے آپشنز ہیں یہ آپ کو ریٹیٹ ٹول میں بھی نظر آئے تھے یہ یہاں پہ ڈیم ہیں ٹرانسفارم اوبجیکٹس اور ٹرانسفارم پیٹرنز یہ جب ہم یہاں پہ جائیں گے ایفیکٹ کے خانے میں تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈائنامک ایفیکٹس ہوتے ہیں اور یہ بہت دلچسپ شارٹ کٹ ہیں لیکن یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس کا ایک مینویل پرسیجر تھا یہ آپ کو اس لیے بتاؤنا چاہی ہے کہ اگر آپ کو اس کی سمجھ آگئی تو وہاں پہ آپ ایزلی اس کو موف کر سکیں گے تو یہاں پہ یہ پریویو کا خانہ ہے اس کو اگر ہم انچیک کر دیتے ہیں تو شیپ اوریجنل حالت میں ہمیں نظر آئے گی ریفیکٹ کرنے سے پہلے لیکن اگر ہم اس کو پریویو کرتے ہیں تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے اس اینگل کے ساتھ اس کو ریفیکٹ کر دیا ہے اگر میں اس کو ورٹیکل کر لیتا ہوں کہ یہ ورٹیکل انداز میں ریفیکٹ ہو یا میں اس کو ہاریزنٹل کر لیتا ہوں تو ہاریزنٹل یہ مجھے موومنٹ نظر آگی ہے فرض کر لیں ہم نے یہاں سے اس کو ورٹیکل کیا اور اب اگر میں اس کو اوکے کر دوں گا تو یہ سارے کے ساری ٹرانسفورمیشن اسی ایک شیپ کے اوپر اپلائی ہو جائے گی لیکن اگر میں یہاں سے کاپی کو پریس کرتا ہوں تو مجھے ایک اور کاپی جو ہے وہ مل جائے گی تو اس طریقے سے یہ سٹار جو ہیں یہ دو میرے پاس ہو گئے تو اس طریقے سے آپ نے یہ دو سٹار جو تھے یہ اس طریقے سے بنا لیے اگر ان دونوں کو ہم سیلیکٹ کر کے یہاں سے اس کو فل کلر کو سٹوک کلر میں لے جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے یہاں سے اس کا سٹوک میں تھوڑا انکریز کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکیں تو اس طریقے سے ہم چیزوں کو ٹرانسفورم کر سکتے ہیں تو فرض کر لیجئے ہم نے یہاں سے ایک اور شیپ لی ریکٹینگل ٹول ہم نے یہاں سے لیا اور ریکٹینگل ٹول لے کے ہم ایک ریکٹینگل جائے وہ یہاں پر ڈرا کر لیتے ہیں شفٹ کی پریس کر کے پرفیکٹ ایک سکوئر بناتے ہیں او کی پریس کیا کی بورڈ سے ریفلیکٹ ٹول ایکٹیویٹ ہو گیا یہاں پہ آکے میں نے آلٹ کلک کیا تو یہ میرے پاس ریفلیکٹ کا آپشن باکس اوپن ہو جائے گا میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ ہوریزنٹل ہو جائے تو ہوریزنٹل ہو جائے گا اور یہاں سے میں اس کو کاپی کو پریس کرتا ہوں تو اب یہ میرے پاس دو شیپس ہو گئی ہیں اسی طریقے سے اگر دوبارہ میں اس کو آلٹ کلک کر کے یہاں پہ دوبارہ سے کلک کرتا ہوں آلٹ پریس کر کے اور یہاں پہ میں اس کو کرتا ہوں کہ مجھے ورٹیکل چاہیے تو یہ شیپ اس طریقے سے تیار ہو جائے گی کاپی کرتا ہوں تو یہ اس طریقے سے تین شیپس ہو گئی اسی طریقے سے اگر میں آلٹ کلک کو پریس کر کے یہاں پہ اس طریقے سے کلک کرتا ہوں اور میں اس کو کرتا ہوں کہ مجھے ورٹیکل ہی یہاں پہ رہنے دوں ساری کی ساری شیپس کو اگر ہم سیلیکٹ کریں اور او کو پریس کر دیں تو اب آپ اگر اس کو ریفلیکٹ کریں گے تو یہ ساری کی ساری شیپس جو ہیں اس سینٹرل پوائنٹ کے اوپر ریفلیکٹ ہوں گی کنٹرول زی کر کے ہم نے اس کو انڈو کیا میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ یہ ریفلیکشن چاہیے اب اوپر والا حصہ میں چاہتا ہوں نیچے بھی آ جائے تو میں کیا کروں گا یہاں سے اس جگہ پہ میں آلٹ کلک کر کے پریس کروں گا اب مجھے چونکہ ہاریزونٹل چاہیے تو ہاریزونٹل کے لیے میں یہاں پہ کلک کروں گا تو وہ نیچے شیپ آگئی لیکن مجھے کاپی چاہیے تو میں نے یہاں سے کاپی کو کلک کرنا ہے تو یہ اس طرح سے ایک پیٹرن چاہے وہ آپ کے سامنے تیار ہو جائے گا اب اس کے اندر اگر آپ نے کلرز فیل کرنے ہیں گریڈینٹس فیل کرنے ہیں یا آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس شیپ کے ساتھ فردر کیا کرنا چاہتے ہیں اگر ہم اس سٹروک کلر کو فیل کلر بنانا چاہیں آپ یہاں سے ان ایروز کے اوپر کلک کر دیں یا شفٹ کی پریس کر کے ایکس کے ساتھ یہ ٹاغل ہوتا ہے شفٹ کی پریس کر کے آپ ایکس کو پریس کرتے جائیں گے تو اس طریقے سے یہ آپ کو نظر آئے گا لیکن اگر ہم چاہیں کہ سٹروک کلر بھی ہمیں ملے تو یہاں سے ہم نے کلک کیا یا یہاں سے آپ سٹروک جو ہے وہ اوپر لے آئیں کیونکہ جو چیز اوپر ہوگی اس کے اندر کلر فیل ہوگا تو اگر ہم اس کا یہاں سے وائٹ کر لیتے ہیں اور یہاں سے سٹروک کو ہم تھوڑا سا انکریز کر لیتے ہیں تو یہ اس طریقے سے بھی آپ کا پیٹرن جو آپ کے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا تو ریفلیکٹ ٹول is very handy اس کو آپ use کریں آپ کسی بھی بڑے اوبجیکٹس کو جتنے مرضی اوبجیکٹس ہوں بغیر گروپ کیے ہوئے آپ ان سب کو سیلیکٹ کریں کی بورڈ سے اوپرس کریں یا یہاں سے ریفلیکٹ ٹول کو سیلیکٹ کریں تو یہ جو آپ کے سامنے یہ anchor point ہے اس کو آپ manually move کر کے بھی لے جا سکتے ہیں اور اس کو آپ alt click کے ساتھ بھی move کر سکتے ہیں control z کر کے ہم نے undo کیا اور یہاں پہ alt کی press کر کے ہم اس کو once click کر دیں گے اب ہم نے اس کو move کرنا ہے vertical اس طریقے سے اور یہاں سے ہم نے اس کی کرنی ہے copy تو جو ہی آپ copy کریں گے یہ pattern اس طریقے سے آپ کا increase ہو جائے گا بڑا ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ different بڑے دلچسپ انداز میں اپنی shapes جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں patterns بنا سکتے ہیں بڑے projects کو half آپ نے بنا لیا اور half جو ہے آپ اس کو reflect بھی کر سکتے ہیں thank you very much